خاتون جنت پاک سیدت النساء سید فاطمت زہر علیہ السلام سدو تائنو یہاں انہار مرجد ایمون انہیں انہار افات قوبے ہوئے اٹھاؤنی جنتیں کھل قوبے نہ کوخون ہوئے کون تائی میں ہوئے کون مہورتے سے گھٹونا یہ حدیث ورکتے پاہ جائے یہ حدیث احمد بن حنبل بڑھنو ناکوری چھنے احمد بن حنبل المسنا در مددے سوستو کھنڈے چاسو اکسوٹی پرسٹھا پھر احمد بن حنبل فازائلو صحبہ دیتے ہو کھنڈے چو سو انتریس پرسٹھا پھر دولابی اززریت التاہیرہ ایک سو تیرو پرسٹھا امام حیثمی مجموع الزوائد نوبم کھنڈے دوسرے اگرو پرسٹھا محب الدین التباری زخیر الاقباء فی مناقب زبی القبرہ ایک سو تین پرسٹھا ابن آسیر اسود الغاوہ فی معرفت اس صحبہ سبتم کھنڈے دوسرے اکس پرسٹھا ایتوگلو کتاب پکر مدیس سے ایر رابی ہوچے ام سلمہ ان ام سلمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہلیہ پاک ام المؤمنین تینی خود نیجے بانونا کتھن انہیں بوارین جو خاتون جنت پکر بیسال پاک ہوئے تو خون انہار خدمت پاک آمی چھ لب ام المؤمنین خاتون اتہار پاکر خدمت پاک کرے دیکھو انہیں حدیث پاک کرے لب ان ام سلمہ قالا قالا تستقت فاطمتو شکوہ سکوہ اللتی قبیدت فی ام سلمہ رضی اللہ عنہ بولین جو کن فاطمتو زہرہ علیہ السلامی انتیم سموئیں سی سموئیں انتیم سجد سموئیں آمیتار سیباکور تامو ام المؤمنین حجت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ملا کی کو رکھا تو نے جنت پاکہ سان کی بوجھ بے ام المؤمنین سے پوچھو سان زہرہ کے آقی علیہ السلام قالا وخرج علی لبعد الحاجاتی تو بولن ہمیں انہار خدمتے چھلا تو کون ایک تک آجے اوئی دن سی دن مولا علی علیہ السلام کون تک آجے بار ہو لین فقالت یا ام مو یا ام مہیس اس کو بی فاطمتو حجرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خطن جنت پر بولن ہے ہمارا عمیزان اس کو بی لی غسلہ اپنی ہمارا غسلہ جنو پانی توری کرن حجرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بولن مولا علی علیہ السلام جن کاجے بے رئی گلن انہی ام سوسط چھلا کھتو نی جنت پاک انہی دن انہی کب سوسطا انہی دن سوسطا انہی دن مولا علیہ السلام جن کھنی سوسطا مولا علیہ السلام جن کھنی سوسطا تو مولا پاک بری جاوات پرے تینی بولن ہمار جنو غسلے پانی نیاسیں تو بولن آمی تات جنو غسلے پانی نیاسلام فسکبتو لہا غسلن تا غسلے جنو آمی پانی نیاسلام فا اگتسلت کا احسنی ما رعیتوها یگتسل بولن انہی کھوکتوم روپے کھتو نی جنت پاک نیجیر ہتے غسل کر لن ای رکم بھا بے غسل کرانے آج پر جنتکنوں دن دیکھیں امی سلمہ رضی اللہ عنہ بولن سمہ قوالات عطب پور حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کے خطو نی جنت پاک بولن یا امہ ہی امر امی جان اعتینی سیاب الجدود ہی امر امی جان اپنی امر جنو نوتونک تکاپوری نگن تو خن بول جن فا آتیتوها فل فلبس لبستها امی تکنی کھاپوری نگنے دیلام اور خاتون جنت پاک کھاپور پولن سمہ قالت عطب پر خاتون جنت پاک نیردیش کولن بولن یا اممہ ہی امر امی جان قدیمی لی فیراشی وسات البیت بولن امی امارای بیچھانا اپنی اکتو گھرے ماج کھانے کوری دن تو بولن امی بیچھانا ٹاکے فا فاعل تو امی تائی کو لام بیچھانا ٹاکے امی سامنے کوری دیلام ماج کھانے کوری دیلام جکون ماج کھانے کوری دیلام وَتَجَعَتْ وَاسْتَقْبَلَاتِ قِبْلَةِ خاتون جنت پاک تکھون اوئی بیچھانا آئی انہی قبلہ مکی ہوئے ڈان مانے گالے نیچے ہاتھ دیا سوئے پولن ہاتھ دیا کی کولن قبلہ مکی ہوئے سوئے پولن عطب پر بولن ہے اممہ جان کی بولن مقالت یا اممہ انی مقبودت الان سوئے پولن سوئے پولن بولن ہے اممی جان ایک کھنی امار جان قبض ہوئے الان ایک کھنی امار جان قبض کر رہا ہوئے جو تو بروی احسوس تو بیماری ہو بولن ہے ایک کھنی جان قبض ہوئے اور انہی بیماری نا نیچے رہتے گسل کولن کاروکستے کورے لاننے اور بولن نیچے رہتے گسل پاک کولن اتوم روپے سہی لوگ کہ کیوں دھارونا کتے پر بے نہ تینی دھارونا کورویں ایبان نیچے نیچے کبلہ مکی ہوئے سوئے مکی ہوئے سوئے پرصد تینی لیں ےzan ہے ڈی کھنی قبض ہوئے سوئے اور اسہی لوگ رو می رو این کے لچگے یا یہ جب کھنی جانکو بوشک ہوئے امار جو کھنی جانکو بوشک ہوئے ہمار سوہر مولا آلیاز بین اپنے اونا کے بولن امار کے جانو امی اتام روپے گوشل کوری سوئے گیچی امی اللہر کچھ چولے گیچی امار جانو گوشل دوار جنو آر ایک کپور نہ کھولا ہوئی سوریر تھے کہ امی پردان سن جانو ماری کپور نہ کھولا ہوئی ایک کپور اتا پرونی سوئے پولن اور سنگ سنگ انہار روح مبر کبھج ہوئے گل اتا پر مولا آلی آلیاز Miguel جانو انہار روح مہت volts وkeit اپنے ایک گھوٹوں سوئے گزے 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 جاند چھ بھی جاند användم انہار روح مبر پرن گزے گزے لیند اتا پرنے اونا اصماء بنت امایس اصماء بنت امایس حضرت ابو بقر استری پہلا خلیفہ امی نہیں سبے حضرت ابو بقر استری اصماء بنت امایس اور وہاں سکتے ہیں حضرت ابو بکرئر اس طریقہ وہاں سکتے ہیں اور وہاں سکتے ہیں آپ نے دکھو کہ ایمار جو انتقال ہوئے ایمار جے تابو تر مدد ہوتا کیا مان چاہتے ہیں جاتے ہمان چاہتے ہیں ایمار ستے ہیں تو کنٹینی ایک چاہتے ہیں کھجور پتا دیا کھجورت ڈالو پتہ دیئے بولنے جے اے حکم جو دی کر رہا ہے اممہ جان کیا من لگے تمہیں ہیٹا اتوم ہوئے چھے ایڈولیتا مکنی ہے جبے اور مولای کائنات پکیا اسما بنت امائس کے حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ عنہ دو جو نکے بولنے جے امام تین جو نکے امام بخاری روایت کو صحیح بخاری مددے جے امار انتقال پور امار جانازار خبر کاؤ کے دی بنا انھی ز somewhat دکھیں کسٹے هن نے جانازار کسٹے تا ناؤ تنیج اور سورک پہ بners تنیجی شاخت سنو �م brought امادل کو تو کاؤ کے کھو بورد دادو آئی نی طور کاؤ کے کھو بورد دادے انھی جانازار پاک مولہ آلی اسلام پوری اچھیل حضرت کو دیود وہ زن نتم جنام کو کاؤ کے کھو بورد آوگ انھی جانازار انھی ڈالاو Pacاء کے کھو بورد انھی نیجے اجانتے انھی اخیل بھے امارہو کین تو بے سن پک کی بھابے ہو لو جنیا تو پردہ نسین راتے رون دھو کرے مولا پک تا دوانے حجرہ تے جمالین مدلی کے چن خیر جو اے اہل دین ہیں آپ یا خیر انساء خیر جو اے اہل دین ہیں آپ یا خیر انساء خیر خواہ امت خیر الورا خیر انساء ایتر مدد راتے ہی کو کیوں نہ مولا دفن کرتے آپ کو راتے ہی کو کیوں نہ مولا دفن کرتے آپ کو قد رواہ ہے کشف اصرا رے خدا خیر انساء راتے رون دھو کرے کہنو مولا پک اپنا کے دفن کو لین اے راج کی اے راج کی اللہ کی راج نہیں تو چھلو اے راج نسچوئی چھلو اے راج خلے مولا مولبیر شب و مستہ سے شوئی جبے جی کینو راتے اندھو کرے انہ کے دفن کر رہا ہوئی چھلو جینی اے تو پردہ نشین تو تار جان کو بھو اس کی بھا بھولو سنون اے تو خاص پوائنٹ بولے جائے اے تو سورہ دہر تھے کہ سن لین سورہ ادہر اے تو تھے کہ سن لین قرآن پا کے سورہ از زمار اے آیت سورہ زمار ایک آیت تفسیر اے آیت تفسیر امام شیخ اسماعیل حقی شیخ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان تفسیر روح البیانیر جج اور رابع الاشرون منہ چوبیس تمہ کھنڈے ایک سو چود دو پر ستھائی باننو نکوری چھل آدم علیہ السلام تھے کہ آج آج تکہ قیامت تک پرتک مانوسر جان کو بجھ کر رجل اللہ پاک آج رائل علیہ السلام کے سریسٹی کو رجھے ملک الموت سکول مانوسر جان کو بجھ کر کی نبی کی ولی کی صالح کی فقی کی عالم کی علامہ کی ملوی کی ملہ کی حافظ پرتک جان کو بجھ کر آج رائل علیہ السلام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تب تفسیر روح البیانے اکتو آیات ہے اوئی سرار تفسیرے انہیں لکھے چھنے خاتون اطار پا گھر جان کو بجھ کر جان کو بجھ کرے چھنے خود اللہ تعالی جان کو بجھ کرے چھنے خود خودا ہمیں عبارت اپنے کے پورے سنت چھنے اِنَّ فَاتِمَتَا ایک نامی پیج تک اپنے کے بولے دی پیج نمبر نائے سورہ نمتا بول میں کون آیات سورہ الزمر آیات نمبر بیاللیس اللہ یتوفل انفسہین موتہا مرطر سمجھون اللہ پاک روح کو بجھ کریں ایتا قرآن ایر آیات مرطر سمجھون اللہ تعالی جان سمجھون قبض کریں سورہ الزمر آیات نمبر بیاللیس اے آیات تفسیر اسمائل حقی رحمت اللہ علی تفسیر روح البینر مدی برنو نے کونے چھنے اِنَّ فَاتِمَتَا زَهْرَا لَمَّا نَزَالَ عَلَيْهَا مَلَقُ الْمَوْتِ لَمْ تَرْدِي بِقَبِّهِ قَبَدَ اللَّهُ رُوحَا رُوحَا جو کھن نِسَّوِ فَاتِمَةُ زَهْرَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا الْبَطُولِ سَيِّدَارِ قَائِنَاتِ اُنَرْ بُقْ مُبَرَا کے ہاتھ دیا میکی کورے جان کو بذکر بو ایٹا مار کھوم ہوتا نایاما کے کھومہ کریں اللہ پاک بولے چھن تمہیں جو ترتوی بولے چھو جو کھن جو کھن اِنَّ فَاتِمَةَ الزَّهْرَا لَمَّ نَزَلَ عَلَيْهَا مَلَاكُ الْمَوْطِ مَلَاكُ الْمَوْطِ جو کھن نازیل ہوتا اور جو نبولین لَمْ تَرْدِي بِقَبِّهِ تار کو بجھ کورا ایٹا سے راجی ہو لنا مَلَاكُ الْمَوْطِ بُلَا مَاکَ مَاکَ مَافْكُ لِمْ پَرْوَوْنَا کنو ایٹا مر بیادہ بھی ہوئے جبے اللہ پاک پوریخہ کور چھلیں جب آجرائیل اللہ سلام پھرستہ در ایمان تو ٹاپ لے بے لے خاتنہ ترپا کے روپر ایمان کیا چھے پوریخہ کور چھلیں جب ہون سزدہ دیا پوریخہ کور چھلیں ملائکاتیس جو دل آدم آدم کیسا سزدہ کرو ملائکات کے پوریخہ کور چھلیں ایک پوریخہ کور چھلیں پوریخہ نہیں لے جاب چھاں کور چھلیں بلے ماف کور چھلیں ایمانیر چھلیں تو پور جائے سنے پہرستہ گون انہا رہا تو تیرن ہوئی خمان کور چھلیں اللہ پاک جو کھون تینے راجی ہو لے لانتر دی بے قبضی جو کبض کرتے راجی ہو لے فکبض اللہ روحا ہاں ہاں سیون اللہ پاک خاتونے جنرات پکے روح مبارک کے قبض کرنے اگلو بولے جو دی آما دے روپر ایک فتوہ آسے آمی تو بھائی بھانیے بولینی یہ تو کتاب ہے ریفرنس ہے روحل بیان آمی آج کئی پرینٹ آؤٹ بار کوری نی اسلام یہ سوپ آمی لیپٹوپے آچھے دائیڈیک ایسے ہو دیکھے جیتے پارن اگلو نارا آر بیتے لیکھا جا بارجر بی ہن بیجے چننا ہمار کچھوشی دیکھتے پارن نی جر کچھ چکلے دیکھون آمی ایک دیشتے کی نی اس روحل بیان تفسیر روحل بیان اسماعی لحق رحمت اللہ علی تاری لیکھا تاری اید کھو پریسٹھے ایک سو چودڈڈو ایک سو چودڈڈو جی مارکر کالی دیا اندلائن کوری مون کتاب پرینٹ آؤٹ بار کوری تو یہ اچھیک اپنے روحات کو پسکتا تھا پسکتا تھا فتوہ مفصرین اکرام ارنو پر دائن ان طرح تفسیر کرنے اسماعيل حق رحمت اللہ عنہ تفسیر روح البین کے اپنے راستی طرح سے پنجلادست یہی کتاب ہے اس نے اسی طرح اس کا اپنے راستی طرح اپنے قرمد کتاب کبیر کے در روح منشور مانی نا تفسیر کبیر مانی نا روح البین مانی نا تفسیر الڈے ہیں اور یہ اپنے تفسیر نہیں ہے کونے کتاب یہ اپنے نہیں ہے مات کے جالے ہیں سب کتاب پنجتن پاکر تھا جائے ہیں آیات نازل ہوئے چیزے ہیں تفسیر ہوئے چیز ہے تفسیر تباہر ہی بینت ہوتے ہوئے سب کتاب کے اپنے دکھئے تو بینت ہوتے ہیں اس کا شرحہ پانچتے گیئے دیکھا جائے آپ را ایمان تھی کہ ہے کہ کہ ہمارے آپ نے بینت ہوئے گیا چیزم موسیقی